اسلام علیکم ڈیلی گرل فردو میں خوش آمدید یو اے ای پاکستان اور دنیا بھر کی ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں متحدہ عرب امراض میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کا اعلان متحدہ عرب امراض کی وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے پانچ سو اور سٹھ نئے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیق کی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد 42,282 ہو گئی ہے وزارت صحت نے 445 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کیسز کی کل تعداد 53,045 ہو گئی ہے وزارت صحت نے ایک مریض کی فوقی کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ملک میں کرونا وائرس سے امواد کی کل تعداد 327 ہو چکی ہے امریٹس ائرلائن کے ذریعے پاکستان سمیت نو ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے کرونا وائرس کی نیگٹیو رپورٹ دکھانا لازمی قرار پاکستان سمیت نو ممالک سے امریٹس ائرلائن کے ساتھ سفر کرنے والے مسافروں کو دبائی جانے والی پروازوں میں سوار ہونے سے قبل کرونا وائرس کی منفی رپورٹ پیش کرنا ہوگی ہدایت کی ہے کہ سرٹیفکٹ سفر سے قبل 96 گھنٹے کے دوران جاری کیا گیا ہونا چاہیے خیال رہے کہ دبائی نے حفاظت اقدامات کے ساتھ منگل سے سیاہوں کا استقبال کرنا شروع کر دیا ہے امرات کی جانب سے بیرون ممالک سے آنے والے مسافروں کو خوش آمدیت کہا جا رہا ہے اور مسافروں کے پاسپورٹ پر اسٹیکر لگایا جا رہا ہے جس میں لکھا ہے ویلکم ٹو یور ہوم مشکوک لائسنس کی وجہ سے پاکستانی پائلٹس پر یورپین تیارے اڑانے کی پابندی یورپی یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی نے اپنے تمام رکن ممالک سے سفارش کی ہے کہ پاکستان لائسنس یافتہ پائلٹس کو جہاز اڑانے سے روکا جائے ہدایت نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی پاکستان لائسنس یافتہ پائلٹ کام کر رہا ہے تو اس حوالے سے ممکنہ اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا جائے دیگر ممالک نے بھی پاکستانی پائلٹس کے لائسنس کے حوالے سے وضاحت طلب کی ہے پی آئی اے کے ترجمان کے مطابق یورپ کے لیے فضائی آپریشن موطل ہے مگر مشرق وستہ کے لیے پروازیں جاری ہیں دبائی روٹ دو ہزار بیس کے تمام میٹرو سٹیشنز کا افتتہ متحدہ رب امرات کے وزیر آزم اور دبائی کے حاکم جناب محمد بن راشد المکتوم نے بدھ کے روز روٹ دو ہزار بیس کے ساتوں سٹیشنز کا افتتہ کر دیا اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ سنتالیس ماہ قبل میٹرو دبائی کی ریڈ لائن کے اسٹیشنوں کو بڑھانے کا اعلان کیا گیا تھا گیارہ عرب درہم کی لاغت سے بارہ ہزار انجینئرز اور ٹیکنیشنز نے مجموعی طور پر اسی لاکھ گھنٹوں کی محنت کے بعد سات اسٹیشنز پر یومیا ایک لاکھ پچاس ہزار مسافروں کے لیے پچاس ٹرینیں چلانے کا منصوبہ مکمل کر لیا مزید یہ کہ روٹ دو ہزار بیس کے تمام ساتوں اسٹیشنز میں کرائے کے لیے سمارٹ دروازے نصب کیے گئے ہیں اسٹیشنز پر اضافی سیکیورٹی کے لیے تھری ڈی کیمرے بھی لگائے گئے ہیں دبائی کی رونق محال شیخ حمدان امرات کو سیاہوں کے لیے کھولنے کے بعد انتظامات کا جائزہ لینے ائرپورٹ پہنچ گئے دبائی کے ولی اہد شہزادہ شیخ حمدان نے متحدہ ارب امرات کو سیاہوں کے لیے کھولنے کے حوالے سے ڈی ایکس بی میں حفاظت اقدامات کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے سماجی فاصلے کا خیال رکھا جبکہ ماسک بھی پہن رکھا تھا شیخ حمدان نے ائرپورٹ پر امیگریشن اور کوویڈ نائنٹین ٹیسٹنگ بودھ سمیت مختلف مقامات کا معاینہ کیا شارجہ میں موٹر سائیکل اور سائیکل سواروں کی لاپروہی کی وجہ سے حادثات میں اضافے پر پولیس حرکت میں آگئی اور بڑی تعداد میں گرفتاریاں کر لیں شارجہ نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر موٹر سائیکل اور سائیکل سواروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا عالی پولیس عہددار کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ شارجہ میں سائیکل اور موٹر سائیکل کی تیز رفتاری کی وجہ سے کئی حادثات پیش آ رہے ہیں امیل قوین کی سرکوں پر چودہ نئے ریڈار نصف کر دیے گئے امیل قوین پولیس کے محکمہ ٹریفک اور گرشت نے موٹر سواروں کی فاظت کو یقینی بنانے کی حکمت عملی کے تحت امیل قوین کی سرکوں پر چودہ نئے ریڈاروں کی تنصیب کا کام اکمل کر لیا نئے ریڈار دونوں شاراہوں اور اندرونی سرکوں پر نصف ہیں امیل قوین پولیس کے ترجمان نے کہا کہ ریڈار حادثات تو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے ریڈار گاڑیوں کی رفتار کی حد پر نظر رکھنے میں بھی مدد کریں گے دوبائی میں گھوڑوں پر سوار پولیس نے ایک شخص چوری شدہ گاڑی کے ساتھ پچیس منٹ میں گرفتار کر لیا دوبائی ماؤنٹڈ پولیس کے دو افسران نواف حسن خلفان اور محمد شیخ عبداللہ کو آدھے گھنٹے سے کم وقت میں جرم کی تفتیش کرنے اور گاڑی برامت کرنے کی وجہ سے سراہا گیا میجر جنرل المنصوری نے کہا کہ یہ کارنامہ دوبائی پولیس کے ہنگامی حالات اور جرائم کا تیزی سے جواب دینے کا ثبوت ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ